ارہ انڈیا والوں مبارک ہو تمہارے اس کمزور ٹارزن نے کرونا وائرس کا علاقہ ڈھونڈ لیے مدلہ ٹینشن لینے گا نہیں ہے یار وائرس چلا ہوا ہے خود کو بچا کے رکھنا گوبر لگا کے رکھنا متو سجا کے رکھنا جو بھی ملے پڑو سی اس کو بھگا کے رکھنا خود کو بچا کے رکھنا گوبر لگا کے رکھنا ارہ انڈیا والوں مبارک ہو تمہارے اس کمزور ٹارزن نے کرونا وائرس کا علاقہ ڈھونڈ لیے مطلب آپ تم لوگوں کو ٹینشن لینے کا بلکل ضرورت نہیں ہے باہر گھومو موش کرو اپنے دوستوں سے ملو گلو انڈیا والوں آپ تم لوگوں کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے خاصی نزلہ اور بخار گائے کا مطر ایک علاج اب اے وہ سڑی کے ہم سمجھے کے سالہ پتہ نہیں کون سا فارمولا لے کے آئے گا اب اے وہ سڑی کے ہم سمجھے کے سالہ پتہ نہیں کون سا فارمولا لے کے آئے گا نیم حکیم سالہ خطرہ جان تو بھی وہ ہے جس میں آٹا گونتے ہیں غور سے سننا اب یہ اس طریقے سے ہگے گا کہ انڈیا کے علاوہ دنیا کے کونے کونے میں اس کی بدبو آئے گی اس کی بات سننے کے بعد دل کر رہا ہے کہ سالہ اس کے موہ کے اوپر پان کی پیگ مار دوں سالہ متنجن کو مار کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ وائرس پھیلایا ہے ابے ہو پرانی مچھلی کے سوداگر سن ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ وائرس چائنہ سے نکلا ہے چائنہ والوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا اور تو سالہ اپنی سائنس لے آیا ہے کہ نہیں یہ پاکستان والوں نے پھیلایا ہے ابے چچندر کے موہ والے ہمارے سائنگوں میں وائرس نہیں تھا ہمارے سائنگوں میں پاور تھا جس سے تمہارا دھوتی ڈھیلا ہو جاتا تھا تمہارے فوجیوں کا لنگی میں پانی آ جاتا تھا ہاں سمجھا ان کا دماغ خراب تھا وہ گولیاں چلا رہے تھے ہمارے سائنگوں پر چلگوزے نمہ چاچا اچھا واہ بھئی ہمارے فوجیوں کا دماغ خراب تھا اور تمہارے فوجیوں کا دماغ ٹھیک تھا جو جھاز لے کے پاکستان میں آگے سہر سپٹے کے لیے پھر پاکستانی فوجیوں نے اوپر سے دبوچ لیا نیچے بٹھا کے خوب چاہے پھلایا ہے تو دماغ خراب کس کا ہوا آج پاکستان کے گدھوں سے یہ وائرس گیا ہے چائنہ اے اوٹی ٹوپی والے چاچا لگتا ہے تیری سالہ فیٹنگ بھی اوٹی ہے کبھی تو کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان نے پھیلایا کبھی کہہ رہا ہے پاکستان کے گدھوں نے پھیلایا یار تو سی ٹھیک طریقے سے نا تو ڈیسائیڈ کر لے کہ تیرے کو پاکستان والوں کو اچھا لگ رہا ہے یا پھر گدھوں کا اچھا لگ رہا ہے جو بولے گا تیرے کو پروائیڈ کر دیں گے نوٹ انچین یار چائنہ کے لوگ جو ہے گدھوں کو لے جا کے تسکری کر رہے تھے اس کا ماس کھا رہے تھے تو اسی لیے یہ پورانہ وائرس ان پاکستان کے گدھوں سے گیا ہے اب ہے کسی حلوائی کے بچے لگتا ہے آج تُو نے ہیرون زادہ پی لی ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ چائنہ والوں نے پاکستانی گدھے کھائے اس وجہ سے وہاں پہ وائرس ہو گیا حالانکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چائنہ والوں نے کھتا، بلی، سام، چھپری، چمگادر کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز کھا گئے اس وجہ سے وہاں پہ یہ وائرس آیا اب بتا تیری مانے یا پھر پوری دنیا کی مانے اور آج اس سے نمٹنے کا ایک اپائے ہے گو مدر اب ایک کینچی چپل کے مو والے کرونا وائرس گندی چیزیں کھانے پینے کی وجہ سے آتا ہے اور تُو کہہ رہا ہے کہ گھائیں کا پشاپ پیو اس سے کرونا بھاگ جائے گا اب بھاگ نہیں جائے گا، تمہارے پیچھوارے کے اور قریب آئے گا، سمجھا؟ گو مدر کا استعمال کریں اور کرونا وائرس سے دور رہیں ناگ راگ چچا کیوں اپنے انڈیا والوں کو زلیل کروا رہے ہو؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یار صاف سترے رو، اچھی چیزیں کھاؤ بھی ہو، گندگی کے قریب مت جاؤ، آس پاس لوگوں کے قریب مت جاؤ، لوگوں سے دور رو، اپنے گھروں میں رو، اور تُو کہہ رہے کہ گائیں کا پشاپ پیو، اب تیری سائنس کی وجہ سے تو لگ جائیں گے لسن، صفائی سترائی کے اور اپنے گھر میں کپور کا جو دھونہ دے جلا کر کے، اس سے بھی اس کے واطنان سگندیت رہے گا، اور کرونا وائرس دور تک آپ کو نجر نہیں آئے گا، اب ایک کپورے کی شکل والے، کپورے جلانے سے یا کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ وائرس نظر بھی نہیں آتا، یہ وائرس جو ہے یہ سانس کے رستے تمہارے اندر جاتا ہے، پھر سالہ تم سیدھا اوپر جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کیلئے، آج بڑی بڑی دوائیاں پھیل ہیں، لیکن گو مطر سب سے اپیوگی ہے، گو مطر کا استعمال کریں، اور کرونا وائرس سے دور رہیں، انڈیا والو آپ تم لوگوں کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، خانسی نزلہ اور بخار، گائے کا مطر ایک علاج، یہ کرو، کرونا وائرس سے بچنے کے لئے جو گو مطر ہے، میں آپ کے سامنے پی کے دکھاؤں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، یہ اتنا بڑا چوتیا ہے، گائے کا پشاپ پینا تو معمولی سی بات ہے اس کے لئے، اس کو بولو ٹٹی کھانے کو تو یہ سالہ وہ بھی کھا جائے گا، یہ میرے ہاتھ میں گلاس پارڈی ہے، یہ گو مطر ہے، یہ سودھ ہوتا ہے، یہ گو مطر پیئے، اور کرونا وائرس سے بچ رہے، مان گئے چچا تیس مارخہ، مان گئے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب انڈین ہے نا، تو کچھ بھی کرے گا، لیکن سالے، ہر انڈین تیرے جیسا یہ چوتیا پہ کا کام نہیں کرے گا،